موسیقی تو سارے حرام نکل گئے ساین على اہلی اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی تعطفاً على جاری غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کی استعفافاً عن المسئلہ تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لئے جس نے دنیا کو کمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہو مثل قمر لیلتاً مطر مثل قمر لیلتاً تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا حلال دنیا ساتھ بن ماز بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے مزدور آدمی کہا سخت ہو جائے آپ نے کہا ساتھ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہو اپنے اس میں کھیتی بڑی کرتا ہوں تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے تو مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامن اور سب کو دیکھا کیسے بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوسر و جوان ہے تو آپ نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمائن لیا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لئے محنت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ بڑے والدین کے خدمت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے جس سوال سے بچنے کے لئے اپنا دنیا کا مار ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آجائے ایک دیانت داری ہے سچ اور دیانت سچ اور دیانت سچ اور دیانت تو جو عجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں جو عجر نماز پڑھنے پہ ملے گا یعنی عبادت پہ جو عجر ملے گا وہی عجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر دکان کاروبار میں سچائی ہے اور دیانت داری ہے آپ کی چوبیس گھنٹے نماز ہے چوبیس گھنٹے آپ نماز پڑھنے چوبیس گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں کھوٹ نکال دیں میرے نبی نے فرمایا میرا عمت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے دھوپا نہیں دے سکتا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرے اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے تو اسے تین کام کرنے ہوں گے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ جب بولے تو سچ ہو جب بولے تو سچ ہو جب بولے تو سچ ہو جھوٹ نہ بولے فَلْيُعَدِّلْ أَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے تیانت داری کے ساتھ تیانت داری کے ساتھ مارے نبی کی دو کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق امین صادق امین اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی کفار مکہ نے صادق امین صادق میرے اساساہ پر رحمت اللہ فرماتے تھے سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو تو جھوٹ اور خیانت سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے اور سارے دین کو بیان کرو دو لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت یہ میرے استاد کی سنوی بات ہے اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزرٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کے بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوک ہے دوسرے نشان فَلْيُوَدِّلْ اَمَانَتَ اِذَا تُمِنْ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا دھوکہ نہیں دے گا فراڈ نہیں کرے گا میرے نبی کیا میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا تیسری نشانی کیا ہے فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَا اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا سلوک کرے جائے پڑوسی اپنا ہے برایا ہے مسلم ہے کافر ہے اچھا ہے برا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے ہیں تو میرے بھائیو ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے اور نہ موت آتے ہر شہر زیرو ہولیت ڈرڈ بارڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو ڈرڈ بارڈی ہوتی میت ہوتی فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّ السَّچَائِ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ اَمَانَتْدَارِ فَلْيُؤَدْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ پڑوسی سے اچھا سنوک جائے کیسے موسیقی